زندگی کی باتیں افسیوں چھ باپ اس کی دس سے اٹھارہ آیت غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار بان لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو اسمانی مقاموں میں ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار بان لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کا انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں مسولہ کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کسی پر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بھجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اس غرض سے جاکتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو آمین مسیح میں پیارے بہن بھائیوں جب کوئی جنرل جنگ پر جاتا ہے تو وہ کون سے ہتھیاروں سے تیاری کرتا ہے بائبل مقدس کے دور میں اگر دیکھیں تو اس کی تیاری میں ایک خود ایک بکتر تلوار اور ڈھال شامل ہیں اور نہ صرف اس طور میں بلکہ چند صدیوں پہلے بھی یہی چیزیں شامل تھیں خدا کے سب ہتھیار بان لینے کا مطلب ہے کہ خود اور بکتر بدن کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں اور ان کا استعمال جنگ کے لیے مکمل تیاری کو ظاہر کرتا ہے تو پھر ہمیں خدا نے وہ چیزیں جو ایک جنرل کو جنگ کے لیے چاہیے ان کے بارے میں ہمیں کیوں ہدایت کی ہے کہ خدا کے سب ہتھیار بان لیں اس لیے کیونکہ ہماری زندگی اس دنیا میں ایک روحانی جنگ کا میدان ہے اور اس روحانی جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں خدا کے سب ہتھیار باننے کی ضرورت ہے اور ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ دنیا روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ گناہ اور وہ بدی جس کا پہلے کبھی تصور بھی موجود نہیں تھا آج ہر جگہ دنیاوی چیزوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں لکا کی انجیل اٹھارا باپ آٹھ آیت میں لکھا ہے تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا اور جیسا یسو نے کہا آج کے زمانہ میں سچا ایمان ملنا نہائیت ہی مشکل کام ہے